اب دیکھ رہے ہیں سٹینیا نیوز چینل حق کی آواز محمد محمود علی صدر مقصود بن احمد زاکر ایڈوکیٹ سیکریٹری سید محسن خوجہ پاشا نائب صدور خوجہ شکیل رکن وقف کمپلیکس مینجنگ کمیٹی سید عبداللطیف زفر شاہ صدر محمد مفتدر سیکریٹری چھانگیر پیرہ آئی ٹی آئی کو تحنیت پیش کی گئی تقریب کا آغاز مولانا حافظ علیات نقشبندی کی خرات اکلام پاک سے ہوا سنا خان محمد آمین نے ناتے اکلام پیش کیا عبداللہ صنی نائب صدر ٹیم سوشل ورکرز کی اظہار تشکر پر جلسے کا اختتام ہوا محمد ابراہیم خادری نے تقریب کی نظامت انجام دی اس موقع پر تنظیم کے دیگر ذمہ داران جوائنٹ سیکریٹری محمد واجد ارگنائزنگ سیکریٹری محمد الطاف خازن محمد عبدالحکیم عراقین خالد نویت محمد محبوب عظر خان جانگیر ویل آرگنائزیشن محمد فہیم محمد حارون سید نصیر سخلین پاشا محمد مطین الرحمن امیر نقشبندی کے علاوہ او دیگر سیاسی سماج خائدین کی قصیر تعداد موجود تھی آج اوپکاپلنس کی جو گرونڈ ہے سردس گرونڈ ہے آپ کو انداز آنے ہوگا سیکنڈ اپیل پینڈنگی وہ لوگ جو دکھرے دھیر لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں آپ تاجب کریں گے وہ جو پانچ سکر کے خریب قریب کی زمین بچی بھی ہے جس میں آپ تاجب کریں گے وہ لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں مزامتوں زکی صاحب اس وقت موجود تھے سب سے پہلے وقت میں 50 ڈیریکٹر سربائنڈ لائنڈ اکارٹ کو ریکوش کر کے دفرزہ کے بیٹے میں ہم سے پور سکتے اشوک داکیس کے پاس چائن پکڑانے لگا کے پوری سربائے کر آنے اور الحمدلہ اس میں چوبیس لوگ کام کرے اور ان کو ہم کچھ نہیں گلا ہے وہ کچھ دال کھانا گلا جب ان کو بولے نہیں جہاں میں مسجد سولہ سال سے ایک ہی کمیٹی تھی جو میرے بڑے بھائی صدر تھی سمی صاحب اور ہم لوگ ایک ٹیم ایسی بڑا ہے ایک کیاپٹن جو مضبوط ہوتا ہے اس ٹیم کے تو وہ کام بہت اچھا ہوتا ہے اللہ کے گھر کے لیے ہم لوگ جو کام کیے ہیں آپ کے سامنے ہیں بہت بہتر کام کیے ہیں پھر اللہ تعالیٰ دوسرے چھوڑے بھائی کو وہاں پر نامزد کیا گیا ہے جب آپ احمد صنع صاحب وہ بھی بیلوز خدمت گزار ہے کو بولنے کا مطلب ہے ہمارے پاس عساب صاحب ہے کجین صاحب ہے زمیر صاحب ہے سب ملکے ہم لوگ اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرا نام وقت کاملیس میں تھا مجھے پروشیڈنس بھی منایا گا پرانے زاگر صاحب کو معلوم میں تو وہاں پر ایک ہی نام تھا محسین کا نائب صدر مجھے میرے منشٹر صاحب نے کہا زاگی بھائی اس دفعہ خاجہ پاشا کو دے دیں گے موقع تو میں بلک ہے لبا ایک بولا تو آپ کو جاہے مجید سمالنا ہے اب لوگ بیچے ہیں جاہے مجید پر دوبارہ کیسا آگئے ارے بھائی بھائی اللہ تعالیٰ جس کو چننا ہے وہی اس سے کام لیتا ہے میں سب سے پہلے اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے جامع مسجد جیسے عظیم اور خدیم مسجد کا خادم اول اور کیاہ جیس کی تفصیل نیمانوں خادم اول کی حیثت سے میں انتخاب ہوا ہوں اور اسی زمن میں میں طیب باشوار اور ان کی ساری جماعت کا بہت شکر گزار ہوں اور یہ جماعت جماع کرنا یہ اجتماعی شکل اس دور میں بینہ پیلاوز جماع ہونا بڑی کامیابی اور حکمت والی باتیں ہیں ان چیزوں کو حکمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں کئی مانے جاتے آجیز و ان کے ساری بھی ایک حکمت کی شکل ہے آپ کی آجیزی اور آپ کی محبت کی بینہ پہ ساری جماعت جماع ہوئی ہے ہمارے آہندہ جو بھی کام ہیں آپ سبھی کے مشورے سے اور آپ سبھی کے جو ہونا زرین مشورات سے ہی آگے پڑیں گے انشاءاللہ میں آپ سبھی سے اجازت جاتا ہوں سلام علیکم سمجھ کے دیئے ہیں میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آپ سب حضرات کے سامنے میں اگوادہ کرتا ہوں جو ذمہ داری میرے بودھی گئی اور اس کے ساتھ اللہ اور اسے سامنے رکھے ہوئے جیتے نہیں ہو سکیت حدمت کرتا ہوں جب میر سے نہیں ہو سکتا ہے تو میں آپ لوگوں سامنے وعدہ کر رہا ہوں مہنا دو مہنے کی مہنے چار مہنے میں رازین آمدے کے ہٹ بھی چاہ سکتا ہوں کیونکہ ہوتے تو اللہ میرا دیا ہے اور میں کوئی کچھ کرنے کی سلاحیت بھی رکھتا ہوں اور دیا گیا ہے ذمہ داری نبھانا ہے نبھانے کی آپ لوگوں کے سامنے وعدہ کرتا ہوں نبھانے کی پوری کوشش کروں گا نہیں ہو سکتا ہے تو رازین آمدے کو پھر چلے آمدے عرب اللہ جو ریاستی وزیر راکر ویسنس گھوڑ صاحب کا میں مشکول محمد ہوں کہ انہوں نے ذمہ داری ہوتا تفیز کی ہے میں بھی اسا زکیوے بولے میں بایا بایا گیدگا تمہیں کی خرام 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 سے پھر گیا گیمٹ کیا تو جو بھی خدمت کا موقع دیا گیا میں اس کو غنیمت جان کے خدمت کرنے کی میں پوریش کروں گا عیدگا جو کہ سال میں دو بار نماز عطا کرنے کا مقام ہے ایک مختص مقام ہے ہمارا جس طرح ایک سجدگاہ ہے ہمارے اس کی تخطیص کی اس کی تخطیص کا بہار کرنا اس کی تخطیص کا خیال کرنا اس کا تحفظ کرنا اس کی توسید کے لئے کام کرنا وہ ذمہ داری ہمیں ہیں ایخینا ہم اس کو پورا کرنے کی کوئی کوئی کوئش کریں گے چاہاں مسجد انتظامی کمیٹی کے ساتھ تعبون کے ہم ان کا تعبون لیں گے لیکن بھائی ہمارے سے قبل وہاں ہے ان سے بھی ان کے لائے مشوروں سے ناگے بڑھنے کے اب